وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا کیا بات ہے میرے معزز دوست کیا بات ہے سبحان اللہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ان کا خرچ اسراف اور بخیلی کے بیچ میں ہوتا ہے بڑی کلا ہے یہ بہت بڑی صفت ہے یہ اچھے اچھے مالداروں کو بھی نہیں ہے غریبوں کو بھی نہیں ہے آج ہے کھالو اتنا کھالو کہ کل بھکاری بن جاؤ کل بھکاری بن جاؤ کیا بات اللہ نے ذکر کیا سبحان اللہ وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا یہ پانچمیں صفت ہے وہ خرچ بھی ایسا کرتے ہیں کہ درمیانی ہوتا ہے خرچ ان کا اللہ اکبر نہ اسراف اور نہ بخیلی دو بھی نہیں نہ بخیل بھی نہیں ہوتے اسراف بھی نہیں سبحان اللہ میں نے کئی دنوں سے یہ وعدہ آپ سے کیا ہے کہ اسراف کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے آپ کے تعلق سے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے قرآنی مجید میں سور بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں دو تیسرا قرآنی مجید میں اللہ نے یہ کہا ہے لَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے بندہ ہوا بھی مت رکھ اور نہ پوری طریقے سے کھول دیں نہیں دو بھی نہیں ہو نہ بخیل اور نہ حسے زیادہ اسراف قرآنی مجید میں سور اعراف میں اللہ نے کہا اے آدم کے بچوں جب مسجد کو جاؤ تو زینت کو اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ نے کہا کھاؤ پیو اسراف مت کرو کیوں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے میں نے پوری آیت ان تمہارے سامنے پڑ دی یہ ایک بات میں کہہ دوں میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے اسراف کس کس میں ہوتا ہے ماکولات میں اسراف ہوتا ہے مشروبات میں اسراف ہوتا ہے اور ملبوسات میں اسراف ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آئی نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ماکولات میں اسراف کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف ضرورت سے زیادہ آپ مجھے بتائیں گے حضرت ہم بتائیں گے آپ تفسیر کیجئے شادیوں میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شادیوں میں ماکولات میں صرف ایک پیغمبر ایک دانہ نیچے گر گیا تو نیچے اتر رہے ہیں اوپر چڑھتے ہیں تو دیکھتا ہے نیچے اترتے ہیں تو نہیں دیکھتا کئی دفعہ اوپر نیچے ہوتے ہیں میرے نبیوں انگلیاں چاٹتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کون سے دانے کے اندر برکت ہے نہیں معلوم اور ایک طرف ہمارے پاس فضول خرچے کی حد ہے حد ہے فضول خرچے کی سبحان اللہ کھانے پینے میں دوسرا پینے کے چیزوں میں کھانے کے چیزوں میں یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا ملبوسات میں بھی اسراف ہے پہننے میں بھی اسراف ہے ایک وہ حالت تھی صحابہ کے پاس ازار ہوتی تھی اوپر کا کپڑا نہیں ہے پھر اللہ نے ان کی حالت اچھی کی آج ہماری حالت یہ ہے سبحان اللہ ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ ہم پہنتے نہیں ہماری کمر کبھی موٹی ہو گئی ہے ہمارا بدن موٹا ہو گیا ہے مگر دل نہیں مانتا کسی اور کو دینے کیلئے صدقہ کرنے کیلئے دل نہیں مالتا ہم لوگ اس کو رکھیں گے اپنے پاس یہ سوچ کر کے دبلہ بنوں گا پھر پہنوں گا اور خریدتا جائیں گے اور خریدتے جائیں گے اسراف اسراف ہزاروں کروڑوں روپے کپڑوں پہ ڈالے جا رہے ہیں ہر عید میں خریدتے ہیں یہ میں نہیں کہتا علماء کی تفسیر ہے تین چیزوں میں اسراف ہے شیطان کے بھائی بننے سے اپنے آپ کو روک کے رکھئے ایک حدیث سن لیجئے گا اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بات آگے لے کر چلتے ہیں یہ پانچویں صفت تھی اسراف کے بارے میں اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امر بن شعیب ان ابیہ ان جدیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلو وشرب والبسو وتصدقو فی غیری مخیلت ولا صرف جو اللہ دیا کھاؤ پیو صدقہ کرو پہنو مگر ایک دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو کیا تکبر ہم لوگ پہنیں گے تو برینڈڈ ہی پہنتے ہیں پہنو بھئی کون منع کر رہا ہے کولیٹی پہنو دوسروں کے سامنے تکبر کیوں کر رہے ہو ہم لوکل برینڈ کا بھی استعمال کرتے ہی نہیں ہاں ٹھیک ہے کفن بھی برینڈ کا ہی رکھو اپنے پاس پہلے بول کے وسیعت میں لگ دو رائمینڈ کا ہی چاہیے کفن دوسرا مجھے چلے گا نہیں جی کبر کیوں کرتے ہو لوگوں کے سامنے اللہ کی نبی نے فرما جو اللہ نے دیا کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو سبحان اللہ تکبر نہ کرو تکبر نہ کرو دوسرا لفظ نبی فرماتے ہیں اسراف نہیں کرو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبُدِهِ اللہ کو پسند ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کے نعمت اللہ اس کے بدن پر دیکھنا بھی چاہتا ہے سبحان اللہ بڑی بات ہے پہننا اللہ کو پسند ہے پہنو تکبر نہیں ہونا چاہیے اور اسراف نہیں ہونا چاہیے دوسرا میرے معزز دوستوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کفال ابن آدم کھانا کتنا کھانا ہے نبی فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کے لئے اتنا کھانا کافی ہے اَنْ يُقِمْنَ السُلْبَةُ اس کی پیٹ کی ہڈی کھڑی رہے اس کے لئے نبی فرماتے ہیں سُلُسٌ لِتَعَامِهِ وَسُلُسٌ لِشَرَابِهِ وَسُلُسٌ لِنَّفَسِهِ پیٹ کو تین حصوں میں باتو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ خالی چھوڑو سانس کے لئے اگر اتنا آج مسلمان کر لیا سکسٹی سوینٹی پرسنٹ بیماریوں سے نجات پا جائے گا سکسٹی سوینٹی پرسنٹ بیماریاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کیا ہے ڈائٹنگ ڈائٹنگ کیا ہے میرے بھائی ڈکار دینے کے لئے جگہ نہیں رہتی اتنا ہم کھا رہے ہیں اور معاف کیجئے اگر رمضان میں تو ذرا بڑھ کر ہی کھا رہے ہیں اللہ کھلا رہا ہے ہم کھا رہے ہیں یہ بول بول کے کھا رہے ہیں یہ بول بول کے کھا رہے ہیں اس حدیث پر عمل کیجئے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے سوچ کے دیکھئے اور عربی کا ایک لفظ میں بول کر بات انشاءاللہ آگے لے کر جاتا ہوں اس لئے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے مدر رجلک علا قدری لحاپک چادر کتنی ہے پیر اتنے پھیلا ہو عربی میں ہے یہ دکھو مدر رجلک علا قدری لحاپک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے نکاح کا مسئلہ تھا لمبی حدیث ہے ان سے اللہ کی نبی نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لئے تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یہ کٹھورا ہے اور ایک لباس جو پہنا ہوا کہا کٹھورا دے دو گے تو کھاؤ گے جو لباس پہنے ہوئے اس کو دے دو گے تو پہنو گے کیا جاؤ کچھ دھونکے لاؤ وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے اس صحابی سے بھی مہر جو ایک شرط ہے نکاح کی اللہ کی نبی نے یہ نہیں کہا استغرز استقرض من اخوان کل مسلمین جو کسی سے قرض لے کر آجاؤ نہیں کہا کس کے لئے کس کے لئے مہر کے لئے کبھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس لوہیں کی ایک انگوٹی ہے وہ بھی لے کر آجاؤ مگر قرض مانگ کر لاؤ کبھی نہیں پہر چادر جتنی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے